دیکھیں دودھ کو جس برطن میں رکھا جاتا ہے نا پہلے اس برطن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے ورنہ برطن اگر صاف نہیں ہوگا تو آپ کتنا بھی صاف سترا دودھ لاکر کے اس میں رکھیں وہ دودھ خراب ہو جائے گا دودھ فٹ جائے گا آپ کوئی بھی چیز ہو خواہ وہ کتنی بھی پاک ہو صاف ہو ستری ہو حلال اور طیب ہو جس برطن میں اسے رکھنا ہے اگر وہ برطن صاف نہیں ہے نا تو وہ چیز بھی خراب ہو جائے گی وہ چیز قابل استعمال نہیں بچے گی بلکل اسی طرح آپ رمضان آ رہا ہے رمضان میں جتنی مرضی ہو آپ عبادتیں کیجئے آپ روزے رکھئے نماز پڑھئے تلاوت قرآن کیجئے ترابی پڑھئے اور صدقہ و خیرات کیجئے لیکن اگر ان تمام عبادتوں سے پہلے آپ کی نیت خالص نہیں ہے نا تو ان عبادتوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا کیوں کیونکہ ان تمام عبادتوں کا جو تعلق ہے نا وہ ہماری آپ کی نیتوں سے ہے ہماری آپ کے دل سے ہے اور جب تک دل صاف نہیں ہوگا جب تک نیت صاف نہیں ہوگی عبادتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں نیت کی صفائی اور نیتوں کا خلوص وہ چیز ہے نا جو مٹی کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے اور نیتیں درست ہیں اور نیتوں میں خلوص ہے تو آپ کی عبادتوں میں تھوڑی بہت کمی بھی ہے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا اور اس کا بے پنہ آپ کو عجر و ثواب بتا فرمائے گا لیکن اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر عبادتیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں حضرت متعریف بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے کی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے آمال درست نہیں ہو سکتے اور اس کے آمال اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک اس کی نیت درست نہیں ہو سکتی جب تک نیت خالص نہیں ہو سکتی ہے اس لئے رمضان آ رہا ہے اگر ماہ رمضان کی نورانی ساعاتوں سے اور اس کی رحمت بھری گھڑیوں سے لمحوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور زیادہ زیادہ رحمتوں برکتوں کو اپنے دامن میں اگر سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت خالص کریں جب تک آپ کی نیتوں میں خلوص نہیں آئے گا خواہو رمضان ہو یا غیر رمضان کسی بھی وقت کے کسی بھی مہینے کی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اس لئے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نیتوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے